ہائے ایوریون ام رو بی ویلکم ٹو مائی برین نیو چینل رو بیز ہوم ریسٹورنٹ اور اس چینل پر ہم بنائیں گے مزیدار زائق دار کھانے اور کھانے کی شوقین ویورز اس چینل کو ضرور انجوائی کریں گے تو ہمارا پہلا ویڈیو رامپور کا مشہور چکن کورما تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے آئل لیا ہے آئل وہ سیم ہی ہے جس میں میں نے دو میڈیم پیاز براؤن کیے تھے اور تین ہر الائچی تین لوگ اس میں میں نے ایڈ کر دیا دو تیز پتہ ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن یہ چکن تقریباً چھسو گرام چکن میں نے لیا ہے اور چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جنجر گرلک پیسٹ یہ میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے اس میں جنجر گرلک کا پیسٹ اور اب اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے اور ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دہی اور دہی ہم نے لیا ہے دو سو گرام یہ رامپوری چکن کورما آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گا اس کی بہت ہی بہترین خوشبو ہوتی ہے اور ٹیسٹ بہت ہی لا جواب اور دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے تو دہی اور ادرکلاسن مکس ہو گیا ہے تو ہم اب اس میں ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں سپائسز یعنی مسالے تو یہ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون پیلی میرچ پورڈر اور کوارڈر ٹی سپون ہلڈی پورڈر پیلی میرچ پورڈر ایسے تو مارکٹ میں ایزی لی آویلی بل ہے اگر نہیں مل پاتا ہے تو اس کی جگہ آپ ریڈ چلی پورڈر یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ اور اس میں ایڈ کریں گے ڈی ٹی بل سپون دھنیا پورڈر اور ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک نمک اور میرچ آپ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ رکھ سکتے ہیں اس میں کیونکہ کچھ لوگ کم نمک کھاتے ہیں کم مرچ کھاتے ہیں تو وہ کم رکھیں اور ان مسالوں کو ہم ایک بار اچھے سے مکس کر لیتے ہیں آویل اور چکن میں اور ہم اس میں ایڈ کریں گے پساوہ پیاز لسن یہ جو میں نے لسن پیاز کا پیسٹ بنایا ہے اس میں میں نے لیا تھا دو میڈیم سائز کے پیاز اور اس میں پانچھے کلوب لسن کے لیے تھے تو اب اس سب مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ سب مسالے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو کرتے ہیں کور پندرہ منت کے لیے اور گیس کرتے ہیں میڈیم پندرہ منت ہو چکے ہیں اور ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دے ٹیبل سپون ناریل پورڈر اور ناریل پورڈر مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے بھول لیں گے اور یہ اب نے اس کو پانچھے منت اچھے سے بھول لیا ہے مسالہ ہمارا پھٹ گیا ہے مطلب دانے دار ہو گیا ہے اور یہ دارچینی میں اس میں ڈال دونے ثابت ہی کیونکہ ثابت زیادہ اچھے لگتی ہے اس کی سمیل الگ ہوتی ہے اور جو یہ کور میں کی خوشبو ہوتی ہے اس کے لئے ہم نے کچھ مسالہ لیا ہے یہ ایک ٹی سپون زیرہ ہے تھوڑے سے روس پیٹل ہیں اور یہ ایک بڑی لائچی ہے چھوٹا سپیس جائفل کا ہے یہ چار ہری لائچی اور تین لائچ ہے اور چھوٹا سپیس جائفل کا اور براؤن پیاس کو ہم الگ سے کرش کریں گے بارک بارک اور باقی جو مسالے ہیں ان کو بارک پیس لیں گے تو یہ ہم نے براؤن پیاس کو بہت بارک کرش کر لیا ہے توڑے لیا ہے اور اس کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے مسالے میں پیاس کو بارک کرش کرنے کے لئے آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں پانچ منٹ کے لئے جب براؤن پیاس کر لیں تو جب آپ اس کو نکال لیں گے تو ہم اچھے سے اس کو crush کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ مسالہ جو باقی خوشبوتی اس کو باریک پیس لیا ہے اور اس کو بھی ہم اس میں add کر دیتے ہیں اور ہم اب اس سب مسالوں کو اچھے سے mix کر لیں گے دو تین منٹ تک اس کو بھونیں گے اس کو اچھے سے mix کر لیں اچھے سے بھون لیں دو تین منٹ تک یہ بہت ہی بہتری اندیش ہے آپ لوگ اسے ضرور try کریں تو یہ سارے مسالے ہمارے mix ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں add کرنے چاہ رہے ہیں milk half cup یعنی دودھ اور اس کو بھی ہم اچھے سے چلا دیں گے بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے بہت ہی بہترین بنایا ہے ہمارا رامپوری چکن کورما آپ لوگ اس کو ضرور try کریں آپ کو ضرور پسند آئے گا اور سب سے last میں ہم اس میں add کریں گے ایک سپون کیوڑا وارٹر اور ہم اس کو دو منٹ کے لیے slow gas کر کے cover کر دیں گے آپ کو یہ میرا پہلا ویڈیو کیسا لگا مجھے میسیج کر کے ضرور بتائیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور سائٹ میں بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ میرے نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں تاکہ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تاکہ میرا چینل سبسکرائب کریں گے